مریم کی آوڈیوز کس نے لکھی؟ مجھے کیا پتہ؟ میں تو دیکھی بھی نہیں یہ کونسی۔ ایک آوڈیو آئی ہے جو پہلے اس کا مجھے پتہ ہے۔ جو اس نے کہا ہاں میں نے یہ بات کہی ہے۔ سنوا سکتے ہیں؟ ہم اپنے والی تو سنوا سکتے ہیں۔ دوسروں کی تو نہیں سنوا سکتے ہیں۔ سنوا دوں آپ کو اجازت ہے۔ سنوا دیں سنوا دیں۔ پروڈیوسر صاحب اگر ریڈیو تو ہم چلا سکتے ہیں اس کو؟ پروڈیوسر صاحب سے پوچھنا پڑے؟ چلا آتے ہیں؟ ابھی پروڈیوسر صاحب ہمیں بتاتے ہیں۔ چلا آئے ہیں؟ سما کو بہت موقع دی ہے۔ لیکن سما جو ان کا انکر ہے ندیم ملک صاحب اور جس طرح کی سما کی نیوز ہے۔ اب ہمارا اور پیٹ نہیں چل سکتا سما کے ساتھ۔ تو آج سے سما کے ایڈز بلکل بند ہیں۔ ایک اور بھی آڈیو آج جاری ہوئی ہے۔ اس میں دو اور چینلز کا بھی نام ہے۔ ان کے ایڈ بند ہے نہیں، ان کے کھلے ایڈ ہیں۔ ان سے تعاون کا ذکر ہو جائے۔ لیکن میں وہ چلا ہوں گا نہیں۔ لدیم ملک صاحب تعاون کیا کہ آپ تعاون بھی نہیں کرتے۔ غلطی ہے ساری آپ کی ہے۔ یہ کس تجاری کی ہے؟ میرے بھائی، لدیم ملک صاحب، اگر ہم نے جو کچھ کیا وہ بھی بتا دیں۔ یہ آڈیو کس تجاری کیا؟ جو آپ کے ساتھ پچھلے تین سال وہ بھی بتا دیں۔ سر کبھی بھی حکومت کو، کسی بھی حکومت کو۔ میں تو بلکل ان چیزوں کے خلاف ہوں۔ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بدکسندی ایک ہمارے ملک میں ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کیوں پھر اگر نہیں ہونی چاہیے؟ ہم نے جو کیا وہ آپ بتا دیں نا، پورے پاکستان کے عوام کو بتا دیں کہ پان سال میں آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، صرف یہ بتا دیں کہ اس دور میں ایک ہفتے میں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی حکومت ہے۔ میں اپنے پان سال کا مم سے گلتی ہوئی ہوں گی، میں مانتا ہوں۔ آپ معذرت کر رہے ہیں اس کی؟ جی، میں معذرت بھی کرتا ہوں۔ لیکن میں آپ سے یہ بھی چاہوں گا، کہ اس دور میں، آج کے دور میں، جو ایک ہفتے میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا، روزانہ کی بنیاد کی بنیاد، اس کا ذکر بھی ضرور کر دیں۔ اس کا سب سے بڑا اور آسان ذکر یہ ہے کہ جتنی بےہودگی، سوشل میڈیا کے اوپر انٹرویوز کے بعد ہوتی ہے۔ وہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں مجھے ایک جماعت اور یاد ہے، ایم کیو ایم جس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بڑی گٹ جوڑتی نا، اس زمانے میں وہ یہ حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ پیپلز پارٹی والے مائلڈ رہتے تھے، آپ کے دور میں کسی حد تک اگریش آ جاتا ہے۔ اب پی ٹی آئی نے ایک نیکس ٹیپ چلا گیا۔ وہ یہ تھا نا، اس نے جنرلسٹوں کی زندگیاں بڑی ہے۔ اب آپ کا مسئلہ یہ ہو گیا نا، کہ آپ کے مالک جو ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ انہوں نے صیفہ نہیں بہت پرابلم ہو جاتا نا۔ آپ انہوں نے صیفہ دے دیا کہ میں وزیر نہیں رہ سکتا چونکہ میں نے ٹی وی چینل خرید لیا ہے۔ علیم خان سے جس دن میں انہوں نے چینل لیا ہے، سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ جنرلسٹ کے طور پر تو اس چینل کا حصہ رہ سکتا ہوں، کسی جماعت کا نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں جو چینل ایز نیوٹرل نیوز آرگنیزیشن کے طور پر چلانا ہے۔ جس دن جسی جماعت کا حصہ ہوگا میں اس دن ریزائن کر کے لیدہ ہو جاؤں گا۔ بچ بات کرتا ہوں۔ جس دن میرا کانٹینٹ انفلوینس ہوگا میں ریزائن کر دوں۔ یہی مسائل ہے نا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ کیا ایک ٹی وی چینل ایک پولٹیکل پارٹی کا آدمی خرید کے آپریٹ کر سکتا ہے؟ یہ یہ پیمرا کے لیے ایک بڑا وسیع سوال ہے۔ یہ پیمرا کے لیے سوال ہے۔ یہ پیمرا کے رولز کے اندر آپ کو یہ چیزیں وضع کر لیں؟ نہیں، رولز، رولز صرف ہر چیز کور نہیں کرتے۔ یہ پیمرا نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ کیونکہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کو دس منٹ دیں گے نا، تو مجھے بھی دس منٹ دیں۔ آپ میرے آٹھ منٹ کر دیں یا بیس منٹ کر دیں میری سٹینکھ کے اوپر وہ بھی آپ کو دینے پڑیں گے۔ اصل میں آپ لوگوں کے ٹائم کنسٹرینٹ کا اس زمانے میں ایشو نہیں تھا۔ اس زمانے میں دھرنا چل رہا تھا۔ دھرنے کے سپورٹر یا جو بھی پیچھے پر موٹرز ہوں گے اس میں کسی میڈیا چینل کا دخل نہیں تھا۔ ہوں گے نہیں۔ آپ لوگ اس کے اوپر کچھ میڈیا کو تارگٹ کر رہے تو کچھ سپورٹ لے رہے۔ اس میں میڈیا کوریج آپ ناپ لیں۔